نمازکار دوستو آپ سبھی کا ویلکم ہے پی ایس کلاسز میں جیسا کہ دوستو آپ جانتے ہیں سب سے وشواسنی اور پرماڈی سوچنا لے کر کے پی ایس کلاسز پرزینٹ ہوتا ہے تو دوستو اگر ابھی تک بھی آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کے لیے جائے رائٹ سائیڈ ویمیل آئیکن کے بٹم کو پریس کر دیجئے گا تاکہ ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے دوستو اس ویڈیو میں اینڈ تک بنے رہیے گا اس ویڈیو کو زیادہ فیس بک اور وارٹسپ گروپ میں شیئر کر دیجئے گا تو دوستو ایک بڑی اپ ڈیٹ نکل کر کے آ رہیے ایک اور بھارتی کا نوٹیز زاری ہو گیا ہے آپ سبھی کیلئے ایک کھڑ نیوز ہے آئیو ہم بتائیں گے آویدن کیسے کرنا ہے اور یوگتہ کیا ہونی چاہیے چین پر کریا کیا ہوگی سب کے بارے میں بہتری جانکاری اس ویڈیو میں ڈیل کی جائے گی تو اس ویڈیو میں اینڈ تک آپ بنے رہیے گا چلیے شروع کرتے ہیں جیسا کہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں آئی سی اے آر آئی 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 آسسٹینٹ ریکرمنٹ دو ہزار بائیس نوٹیفیکیشن اسپیکٹڈ سون ہو گیا ہے فار چار سو سکسٹی ٹو فور ہنڈے سکسٹی ٹو ویکنسیز اور دوستو اس کے بارے میں ہم یہاں پر بات کرتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آئی سی آر انڈیان اگری کلچرل ریسرچ انسیٹیوٹ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو ایسیسٹینڈ آئی سی ای آر ہیڈکوارٹرز میں جو بھی گیاپن آیا ہوا ہے آنے جاری نمبر آر ویکنسی جو ہے سیونٹی ون ہے اگر اس میں بات کریں کٹیگری کوالیفیکیشن کلاسیفیکیشن کی تو اس میں یو آر فورٹی فور ہے او بی سی سکسٹین ہے ڈبلی ایس تری ہے یس سی سیون ہے یس تی ون ہے دیبیانگس اگر پی پی ڈبلو بی ڈی کی بات کریں تو تھری ہے دوستو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ کوالیفیکیشن کیا ہوگی تو کسی بھی ریکوگنائز انورسیٹی سے آپ کا گریویشن ہونا چاہیے اور اس میں اگر ہم ایج کی بات کریں تو جو مینیمم ایج رکھی گئی ہے وہ رکھی گئی ہے ٹوینٹی یئرز اور جو میکشمم آپ کی ایج رکھی گئی ہے وہ رکھی گئی ہے تھرٹی یئرز اور یہ جو تھرٹی یئرز آپ کو لیے جا رہے ہیں ایک چھ دو ہزار بائس کو اس اقصاد سا دوستو اگر ہم بات کریں تو ایسسٹینٹ آئی سی اے آر انسٹیوٹ میں جو رکھتی آ رہی ہیں تھری ہنڈیڈ نائنٹی ون یو آر کی اگر ہم بات کریں تو ٹو تھری فائف ہے او بی سی کی بات کریں تو سیوین نائن ہے ایڈبلی ایس ٹوینٹی تھری ایس سی فوٹی ون ایس ٹی تھرٹین ہے اور دیبیانگ اور پی ڈبلو بی ڈی کی بات کریں تو فائف ہے دوستو اس میں کیا آپ کی ایڈوکیشنل کوالیفیکشن ہونی چاہیے تو گریجوشن فارم ریکوگنائز انورسٹی ملکہ کسی بھی انورسٹی سے آپ کا گریوشن ہونا چاہیے میکسیمم آپ کا تھرٹی یئرز ہے اور مینم اگر ہم بات کریں تو ٹوینٹی یئرز ہے یہاں پر دیکھیں آپ کی سریلیری بھی دی جا رہی ہے سیونتھ پی گریٹ کے انسار چوالیس ہزار نو سو ہے جو آئی سی ای آر کی ہے ہیڈ کوارٹرز کی اور جو الگ بھتے ہوں گے وہ بھی آپ کو ملیں گے جبکہ آئی سی ای آر انسٹیوٹ میں جو 391 آپ کے پدہ ہیں اس میں اگر ہم ویتن مان کی بات کریں تو 35,400 ہے بیسک پلس الاؤوینس بھی آپ کو دیے جائیں گے اور اس میں جو پی گیٹ جو لگ رہا ہے وہ ہے آپ کا سکس تو دوستوں یہ دیکھیں number of vacancies is detentive and likely to increase decrease ہو سکتی ہے age relaxation relaxable as per rules to specified categories تو دوستوں آپ سبھی کے لئے بہت سنہارہ اوشار آ گیا ہے اور اس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں age کے بارے میں بھی آپ کو بتایا گیا qualification کے بارے میں بتایا گیا اور اس فارم کو فیل کرنے کے لئے آپ اس کی اوفیشیل بیو سائٹ پر زہ کر کے فارم کو اپلائی کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر رائٹ کیا گیا ہے کیا گیا ہے start from 7th May 2022 and last date of received application is 01 June 2022 for more details including the details vacancy notice application form and other updates please visit recruitment sale tab on both side www.iari.res.in پر آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں تو یہ دوستو ہیں آپ دیکھا یہ رہی ہے آپ کی eligibility اور اس کے بارے میں minimum جو آپ کی ایز ہے 20 years اور maximum جو ہے 30 years ہے اور آپ کی salary کے بارے میں بھی یہاں پر discuss کر دیا گیا ہے اور یہ آئی ہے آپ کا ICAR Indian Agriculture Rural Research Institute سے یہ بھی گیاپن آ رہے ہیں جس کا notice جاری ہو گیا ہے تو دوستو کار ابھی تک بھی آپ نے ہماری چینل کو subscribe نہیں کیا تو please subscribe کر لیجے گا رائیٹ ساڈی میں لائکن کی بٹن کو پیس کر دیجے گا تاکہ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تھانکس فور واشنگ بائی بیڈیو